موسیقی یہ کسان مزدون سوٹا جاپاری مردیم برگی سوٹا اور مردیم برگی اس جو یہ ہماری پرات بکتا رہی اور اسی کے آدھار پر انہیں کانون منے کیا زمیداری ایبولیشن ایکٹ سے لے کر آج پہ کس طرح سے جو محنت کش کسان تھا اس محنت کش کسان کو ادھکار دیا گیا لینڈ سیلنگ ایکٹ لائے گیا اور جو محنت کش کسان ایک جوتا تھا اس کو مالکانہ حد دیا اور یہی ایک کارن تھا جس کی وجہ سے اس دیش میں کونی کرانکی نہیں ہے اور آج یہ سب وہ لوگ ہیں جنونینک اندیش کو حریف کرانکی کا شروع دیا اسی پرکار سے کانگریس نے بڑے بڑے بان بڑے 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 جو سکاکت کیے اور سمیہ کے ساتھ الگ الگ یوجنائے لائے چاہ شکشہ کے سکر میں چاہ سواس کے شیطر میں ہر طرح سے دیش کی وکاس میں یوگان دیا ایک زمانے میں لاکھوں لوگ دھوک سے بڑے جایا کرتے تھے اتنا اناج پیدا نہیں ہوتا لیکن آج ہم لوگ سرپلس ہیں اور اناج ہم نیدیات کر رہے ہیں لیکن یدی آپ دیکھیں گے دس سال میں موڈی جی کے راج میں میں جاننا چاہتا ہوں کونسا ایسا قدم انہوں نے اٹھایا جس سے کی کسان یا مزدور کا کہیں لاب ہوا ہو کسان سممان کسان سممان نیدی کے نام پر وہ سمجھتے ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا چھہ ہزار روپے سال دے رہے ہیں اب چھہ ہزار روپے سال دے تو رہے ہیں لیکن خات کی قیمت بڑا دی جو خات چار سو چھہ سو بوری میں ملتی تھی آج بارہ سو چودہ سو بوری میں مل رہے ہیں اور بوری کا وزن بھی کم کر دیا پچاس کلو سے پہتالیس کلو اور پہتالیس کلو سے چالیس کلو کر دیا اسی طرح سے جہاں خات کا بھاو بڑا دیا بانانسی آنے میں کہ اگر کوئی ہی راج لیتا ہندو مسلمان کے آدھار پر راج لیتی کرتا ہے اس کو راج لیتی میں رہنے کا ادھکار نہیں ایک دن بعد ممبئی جا کر کہتے ہیں اور کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا مجھے بتایا گیا ہے بھارتی کانگریس پارٹی سوچ رہی تھی یعنی کہ بھارتی کانگریس پارٹی کیا سوچ رہی تھی مولی جی کو جانگر کی کہ وہ مانوریٹیز کے لیے الگ سے پندرہ پرسن بجت داریں گے آپ تو ڈھان منتری ہیں آپ کے پاس تو ہر چیز کا ایکسس ہے بتا دیجئے کب کہا کس نے کہا لیکن انہوں نے کہا نہیں ڈاکیمنٹ ان کے پاس نہیں لیکن میں ایک کانگریس انہوں نے کہا کانگریس کیا سوچتی ہے کیا جس دیش میں جو حالات ہیں گریب گریب ہوتا جا رہا ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے جدی ابھی آپ دیکھیں گے آگڑے کی آر بی آئی کے آگڑے ہیں کی ایک سال میں ایک سال میں دیڑھ لاکھ لوگوں نے اپنا سونا پینکوں میں گل بھی رکھا آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے جہستہ لوگ چلائے جا رہے ہیں کئی لوگ آج کل یہ میری فائننس کمپنیز کھڑی ہو گئی ہیں جو کی بڑی بیاج پہ درو پہ لوگوں سے پیسہ دیکھتے ہیں اور رسول کرتے ہیں علی نے جنگل کھڑ میں تھا جھاسی میں تھا وہاں ہر دن کوئی نہ کوئی کسان آتھ بھتیا کر رہا ہے اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی شخصے دیرویگار آتھ بھتیا کر رہا ہے گندیل کھڑ میں گندیل کھڑ پیکچ تاہول گاندی جی نے منجور کرایا تھا لیکن تکالین دانس سرکاروں نے اس کا ضرور پیوگ کیا اور صدو پیوگ نہیں ہو پایا آج ہم لوگوں نے ہمیشہ ایک کہا ہے کہ دیش کے حالات سوشو ایکنومک جو سینسس ہے وہ ہونا آوشت کاس بے سینسس دوہزار گیارہ میں ہو چکا ہے دوہزار اکیس میں ہونا تھا لیکن کاس بے سینسس دوہزار گیارہ کو اس کو اجاگر نہیں کیا دوہزار اکیس میں تک کرونا کے نام سے کل گیا اب دوہزار چوبیس آ گیا اور اس نے پھر بھی نہیں دے رہے ہیں آکھ اس میں آپ پتی کیا ہے جن دیش کمار جی نے اس کی شروعات کی تھی بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییری instalییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی